کسان بھائیو نمسکار میہود اسرت دھاکڑ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی فارمنگ یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم سرسوں کی کھیتی کے بارے میں بات کریں گے جیسا کی سرسوں کی اگیتی بھوائی تو 20 ستمبر سے شروع ہو جاتی ہے لیکن اس سال اٹومبر مئنے میں کئی سیتروں میں تیج برسات ہوئی ہے جس سے خریب سیجن کی فصلے پرباویت ہوئی ہے کھیتوں میں پانی بڑا ہوا ہے جس سے سرسوں کی جو بھوائی ہے وہ پانس سے دس دن تک پچیتی ہو گئی ہے ایسے میں کسان بھائی 20 ستمبر کے بعد بھی سرسوں کی بھوائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ 20 ستمبر کے بعد سرسوں لگانے کی سوچ رہے ہیں یا سرسوں کی بھوائی کر رہے ہیں تو وہ کون سی گلتیا ہے جن کا آپ کو دھیان رکھنا ہے سرسوں کی پچیتی کھیتی سے کسان بھائی کس پرکار سے زیادہ اتپادن لے سکتے ہیں سرسوں کی بھوائی کا صحیح طریقہ کون سا ہوتا ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو سبھی سوالوں کے جواب مل جائیں گے جو کسان ہمارے چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے کسان ساتھیوں کے ساتھ سیئر بھی جرور کیجئے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کسان بھائیو سرسوں کی کھیتی کی اگر آپ جہانکاری نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ سرسوں کی کھیتی سے بمپر اتپادن لینے کے لیے ہو سکے تب تک آپ سرسوں کی بھوائی پندرہ اٹمبر تک کمپلیٹ کر لیں جہادہ پچیتی بھوائی کرنے سے سرسوں کی فصل کا پودا جو پودا ہوتا ہے وہ کم جو رہ جاتا ہے جس کاران سرسوں کا پچیتی بھوائی میں اتنا جہادہ اتپادن نہیں مل پاتا ہے لیکن منڈی میں ریٹ کافی اچھے اس کاران کسان بھائی پچیتی بھوائی سے بھی اچھا اتپادن لے سکتے ہیں اگر بھاؤ اچھا ملتا ہے تو کافی زیادہ منافع کم آیا جا سکتا ہے کسان بھائیو پہلی چیز آپ انہی ویرائٹو کا چین کریں جو پچیتی اوڈی کے لیے اپیوکت مانی جاتی ہے جیسے کی پائیونیر کی پیتلے سے سرسوں آتی ہے وہ سب سے کم اوڈی میں پکر تیار ہو جاتی ہے آپ کوئی بھی ہائیبریڈ قسم لگا سکتے آپ کے یہاں پر جوپ لبد ہو جائے لیکن اس کی اوڈی کم ہونا چیئے پہلے چیز آپ کو دھیان دکنا ہے دوسری جو قسم آپ لگا رہے ہیں وہ اچھی ہونا چیئے کیونکہ بھاد میں جہادہ تھنڈ پڑتی ہے کئی سیتروں میں تھنڈ کے موسم میں برسات دیکھنے کو ملتی ہے جس سے سرسوں کی فصل پراباویت ہوتی ہے پودے کی گروہ سمندی سمجھیں دیکھنے کو ملتی ہے اس لئے آپ اسی ویرائٹی کو لگائیں جس کا لگا کر آپ جہادہ اتپادن لیں اس ویرائٹی کی روپر تیرودک سمتہ جہادہ ہو پچیتی بھوائی کسان بھائیو آپ کر سکتے ہیں 20 سٹمبر کے بعد بھی آپ سرسوں لگا سکتے ہیں کام آوڈی والی ویرائٹی آپ کو لگانا ہے داریکٹ چھڑکاو ویدی سے سرسوں کی بھوائی کر دینا ہے پچیتی بھوائی میں خادوں کا اچھیت پربندن آپ کو کرنا ہے ہو سکے تک بھوائی کے سمیں صحیح خاد کا پریوں کرنا ہے نائٹروجن، فاسفرس، فوٹاس یا سلفر ان پتتوں کی پورتی تو بھوائی کے سمیں ہی آپ کو کر دینا ہے جس سے فصل اچھے سے بڑوار کرے گی شروعات میں ہی اگر فصل کمجور رہا جائے گی اور ہم نے پچیتی بھوائی بھی کری ہے تو پودا اتنا جھاڑا گروت اور فوٹاو نہیں لے پائے گا جس سے ساکھائیں کم آئے گی اور اتنا جسے کم نکلے گا پچیتی بھوائی میں مکھ روپ سے دھیان دینا ہے خادوں کا صحیح سمیں پر صحیح خاد کا پریوں گ ضرورت کے انصار سچائی سے پہلے یوریا کا پریوں گ کر سکتے ہیں سلپر کا پریوں گ جرور کرے خاص کر کی پچیتی بھوائی میں سلپر کا مہتپونڈ اسثان سرسوں کی خیتی میں مانا جاتا ہے سرسوں کی بھوائی ہلکی کسی بھی دھومٹ مٹی میں آپ کر سکتے ہیں کافی اچھا اتپادن لے سکتے ہیں پچیتی بھوائی میں تھوڑی سمجھے آ سکتی ہیں لیکن بلکل بھی آپ کو گبرانہ نہیں ہے کم آؤدی کی آپ ویریٹی لگائیں ساتھ ہی جو لمبی آؤدی ہے اور کم آؤدی کی آپ ویریٹی پچیتی لگائیں گے تو بھی دونوں میں زیادہ انتر نہیں رہے گا دونوں کی ہارویسٹنگ ایک ساتھ ہو جائے گی اتپادن تھوڑا کم یا زیادہ ہو جائے گا لیکن پچیتی سرسوں سے بھی آپ اچھا اتپادن لے سکیں گے کسان بھائیو جہنکاری اگر وصند آئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دھنیواد